نکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیا نیوز علاقہ حبروں کے ساتھ میں ہوں مریم شوکت سیالکورٹ پولیس کا جرائم پیشہ آناسر کے حلاف کریک ڈاؤن بھاری مقدار میں منشیات پتنگیں اور آتش بازی کا سمان برامد چار ملزمان موقع پر گرفتار ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد عمران کی ہدایت پر ڈی ایس پی سمڑیار رزوان منظور اور ایس ایچو تھانہ ائرپورٹ شراز عزیز کا منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ آناسر کے حلاف کریک ڈاؤن میں کامیابیوں کا تسلسل جھاری علاقے سے منشیات کے مکرو دھندے سمیت چوری ڈکیٹی رہزنی سمیت قتل جیسی وارداتوں کے خاتمے کے لیے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروے کار لانے کا فیصلہ مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی بالکل تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی سمڑیار رزوان منظور کی زیرنگرانی ایس اچو تھانہ ائرپورٹ شراز عزیز نے گاروائی کرتے ہوئے منشیات فروش محمد خان کے قبضہ سے ایک ہزار ایک سو پچاس گرام چرس برامت کر لی اس کے علاوہ ملزی محمد عباس کے قبضہ سے سو پتنگیں اور ملزیمان حسین علی بٹ اور نمان احمد کے قبضہ سے اٹھتیس عدد آدشی گولیں سو عدد ہوائیاں دو پیکٹ پھل جڑیاں اور سو پیکٹ پٹاخے برامت کر کے ملزیمان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے ڈی پیو سیالکورٹ نے کہا ہے کہ ڈسٹک سیالکورٹ کو شر پسند اور منشیات فروش اناثر سے ہر صورت پاک کیا جائے گا اور آپ نے عوام الناس سے اپیل کی کہ وہ گھناؤنے جرائم میں ملوث لوگوں کی نشان ہی کریں تاکہ انہیں کیفرے کے دعا تک کنچایا جا سکے سیالکورٹ پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت میں صرف عمل ہے انشاءاللہ سیالکورٹ کو امن کا گہوارہ بنا کر ہی دھم لیں گے ماؤنے حسوسی وزیراعلا پنجاب برائے امور تجارت سرمایہ کاری چیئرمین بورٹ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ سردار تنویر علیہ السخان نے سیالکورٹ کی بزنس کمیونٹی اور مزدور طبقہ کی مشترکہ کوششوں کو سراحتی ہوئی کہا سیالکورٹ پاکستان کا اصل چہرہ ہے علاج جراحی سپورٹ گوڈز اور چمرے کی مسنوات میں دنیا بھر میں اپنا سانی نہیں رکھتا ایوان سنت و تجارت کے صدر چودری کیسر بریار کی مجودگی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت ایکسپورٹ کلچر ڈیویلپ کرنا چاہتی ہے برامداد کے لیے حسوسی گرین چیلنج بنا دیئے گئے ہیں مقامی سنتگاروں کی مشاورت سے پالسی مرتب کریں گے برامدگان ہمارا اصل اساسہ ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بلکل سیالکورٹ پاکستان کا اصل چہرہ ہے علاج جراحی سپورٹ گوڈز اور چمرے کی مسنوات میں دنیا بھر میں اپنا سانی نہیں رکھتا وزیراعظم عمران خان وزیراعلا پنجاب عثمان بزار برامداد میں اضافے کے لیے کوشہ ہیں ملک میں سرمایہ کاری اور سنت کے فروغ کے لیے ٹکنالوجی پر انحصار کرنا ہوگا سیالکورٹ ٹکنالوجی یونیورسٹی سے سیالکورٹ کے سنت میں انقراب برپا ہوگا اور مقامی سنت میں ہنرمندوں کی ضرورت بھی پوری ہوگی ان خیالات کا اظہار ایوان سنت و تجارت کے ممبران کے جلاس سے ہتاب کرتے ہوئے کیا صدر ایوان سنت و تجارت سیالکورٹ کیسر اقبال بریار سینئر نائب صدر خورمس لمبارٹ نائب صدر پوری چیئرمین ایر سیال فضل جلانی خاور انور خواجہ علیل سرفراز اور رضا منیر سمیت اگزیکٹیو باڈیگر اور مقامی برامدگان نے شرکت کی سردار الیاس تنویر نے کہا ہے کہ ایوان سنت و تجارت سیالکورٹ کے ساتھ مل کر مقامی انڈسٹری اور برامدگان کے مسال کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے صدر چیمبر آف کامررز کیسر اقبال بریار نے مہمان حسوسی سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے مقامی سنت کو درپیش مسال کے حل پر زور دیا وفاقی وزیر اسد عمر نے عوام کو حبردار کرتے ہوئے کہا کرونا ایسو پیس پر عمل نہ ہوا تو مزید سخت پابندیاں لگانے پر مجبور ہوں گے نیا وائرس زیادہ ملک ہونے کے ساتھ ساتھ تیجی سے پھیلتا رہا کوورڈ مصبت کیسز میں ہونے والے اضافے کے باعث سبتال میں روزانہ داخلے اور اہم نکداشت میں رہنے والے افراد کی تعداد تیجی سے بڑھ رہی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی اگر کرونا ایسو پیس پر عمل در آمد نہ کیا گیا تو ہم سرگرمیوں پر سخت پابندیاں لگانے پر مجبور ہوں گے تفصیلات کے مطابق جسماری رابطوں کی ویب سائٹ ٹیوٹر پر اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ کوورڈ مصبت کیسز میں تیجی سے ہونے والے اضافے کے باعث سبتال میں روزانہ داخلے اور اہم نکداشت میں رہنے والے افراد کی تعداد تیجی سے پڑھ رہی ہیں براہی کرم بہت محتاط رہی کیونکہ نیا وائرس تیجی سے پھیلتا ہے اور زیادہ ملک ہوتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجئے ہر حبر سے رہیں بہ حبر دیکھتے رہیں ایڈیا نیوز اللہ حافظ ہماری وزٹ کیجئے ہماری وزٹ کیجئے